السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اور تمام امتحانات میں آپ کو کامیابی ملے اس ویڈیو میں آپ کو پرموشن کے والے سے اپڈیٹس دیں گے اس میں نائن تھ اور الیون تھ کے والے سے شارٹس ہی بات کریں گے اور اس کے بعد ٹین تھ اور ٹویلتھ اور اس کے بعد نیکسٹ ہم سپلی کے والے سے جو اپڈیٹس آئے ہیں کل آپ سے ڈسکس کیے اس والے سے ایک نیکسٹ اپڈیٹ ہے اور نیکسٹ جو ہے مینلی ہم ریزلٹس کے والے سے ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں تھوڑا سا آپ کو سپیشل اگزیمز کے والے سے اوورویو دیں گے تو یا اس چینل سے میں ارننگ بلکل بھی نہیں کر رہا ویڈیو ایرز اس چینل پر آپ کو نظر نہیں آتے میں جس یہ میرا شوک ہے پیشن ہے اور آپ لوگ کام لائک کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو اور جو ہے بیٹر کام کرنے کا دل کرتا ہے تو تمام سٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کیا کرو جو اس چینل کے سبسکرائبرز ہیں تمام ویڈیوز کو لائک کیا کرو تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز آپ کے لیے بہتر سے بہتر لاؤں اور جو سٹوڈنٹس اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لازمی پریس کر لیں اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ گیس پیپر سمارٹ سرڈی کم پڑھ کے آپ کیسے اچھے نمبر لے سکتے ہیں تمام چیزیں اس 11 کے والے سے اب کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کلیر ہو چکا ہے بورڈ نے بھی رپلائے کر دی ہے اس والے سے فیڈرل بورڈ کا ٹویٹ آیا تھا کہ 9 اور 11 والے پرموٹ ہو چکے ہیں 10 اور 12 میں اور آپ لوگوں کا ریزلٹ اس سال نہیں آئے گا اور اگلے سال آپ نے 10 اور 12 کے صرف امتحانات دینے ہیں کمبائن آپ کے امتحانات نہیں ہونے اور اب آپ کو آگے زیادہ محنت کرنی ہے اور زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں بلکہ تینشن آپ چھوڑ کے محنت کریں سمارٹ سٹڈی کریں اس چینل پہ انشاءاللہ آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں چیزیں تو آپ نے اس چینل پہ سٹیٹی اور نینے انشاءاللہ گیس پیپرز اور سائی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ سارا گائیڈ کروں گا تو آپ کا دو سال کے کٹھے ایک سا کلاس پہ نمبر لگنے ہیں تو آپ نے بہت اچھے سے اس کو سٹارٹ سے ہی سٹڈی کرتے رہنا ہے اور اس چینل پہ سٹیٹی اور نینے میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا اور نیکسٹ جو ٹینتھ اور ٹویلتھ کی کلاس کے والے سے جو اپڈیٹس وہی ہیں کہ مطلب تھری پرسنٹ آپ لوگوں گریس مارکس دی جا رہے ہیں فیڈرل بورڈ کا ریزلٹ آیا کے پی کے بورڈ کا ریزلٹ آیا مردان کا بننو کا تو آپ کو تھری پرسنٹ گریس مارکس مل رہے ہیں اور نیکسٹ آپ کے ریزلٹس کے والے سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے جو ایشو آیا تھا سپلی والا تو سپلی والا ایشو ریزالف ہو گیا ہے جو فریش ٹوڈنٹس کو پاس کیا گیا تھا فیڈرل بورڈ میں جو ریپیٹرز تھے اور ایکس ٹوڈنٹس تھے ون اور ٹو سپلی والے ان کو پاس نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس پہ سٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا والدین بھی بورڈ گئے تو اس پہ پھر جو کل نوٹفکیشن آپ سے ڈسکس کر دیا تھا میں نے لیکن اس کے بعد جو افیشلی فیڈرل بورڈ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی اناؤنس کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب افیشلی اناؤنس ہو سکتا ہے تو اب تمام بورڈز میں فورٹی پرسنٹ تک جو بھی جس بھی کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ ایکس ہیں یا اولڈ ہیں ریپیٹر ہیں فریش ہیں تمام سٹوڈنٹس کو فورٹی پرسنٹ تک جن کی سپلی ہیں ایک سال میں یا دو سال میں ایک سال میں دو اور دو سالوں میں چار تک پاس ہیں شفقت محمود صاحب کا کل انٹرویو بھی آیا اس میں بھی انہوں نے کہی کہ فورٹی پرسنٹ تک تمام سٹوڈنٹس جو ہیں پاس ہیں تو یہ تو آئی ہوپ کہ کلیر ہو گیا یہ سب سے بڑی گوڈ نیوز تھی کافی زیادہ سٹوڈنٹس اچانک جو ریزلٹ اناؤنس ہوا پروموشن پولیسی کے کارڈنگ بیٹھے ہوئے تک پاس ہو جانے اچانک فیل ہوئے تو یہ کافی جو ہے ایک بری حبر تھی اور وہ ریزالف ہوئی تو بہت ہی اچھی حبر میں یہ تبدیل ہوگی تو نیکس ریزلٹس کے والے سے پہلے بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے کہ جو ایک تو فیڈرل بورڈ کا میٹرکہ آ گیا ہے اس کے بعد پشاور کا آ گیا ہے میٹرکہ مردان بنوں کا آ گیا اب نیکس جو ہے پشاور کا ایف ایسی کے والے سے مجھے اپ ڈیٹ ملی ہے کہ یہ ایک سٹوڈنٹ نے کنٹرولر جو پشاور بورڈ اس کو میسج کیا میسنجر پہ تو اسے یہ ریپلائی ملا کہ آپ لوگوں گا ایف ایسی کا ریزلٹ پشاور بورڈ کا ٹیوز ڈی کو آ رہا ہے تو انشاءاللہ زیادہ چانسیز ہیں کہ آ جائیں گے یہ نیوز سچی لگ ری ہے مجھے تو نیکس جو اپ ڈیٹ کے دوسرے فیڈرل بورڈ کے والے سے میٹرکہ آ گیا ہے ایف ایسی کا آپ لوگوں کا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نیکس ویٹ میں میں بھی آپ لوگوں بھی آ جائیں لیکن اگر نہیں آتا تو عید کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کا ضرور آ جائے گا اس کے بعد جو پنجاب بورڈ کے والے سے ایک مجھے نیوز ملی ہے ایک دو دن پہلے ہی مجھے یہ ایک سٹیٹس میں نے دیکھا تھا اور یہ انفارمیشن مجھے ملی تھی لیکن اس پہ مجھے یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے پچھلی ایک دو ویڈیوز میں ڈسکس نہیں کیا تو اب اس کو کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں سے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ پنجاب بورڈ کا کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا میٹرک کا ریزلٹ جو پیپر چیک ہو رہے ہیں ٹونٹی سپتمبر کو آئے گا بیس سپتمبر کو اور ایف ایسی کا ریزلٹ دس اکتوبر کو آئے گا تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فارمولہ بیس پر پروموٹ کیا جانا ہے تو اس کو کیوں اتنا ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو یہ پھر ایکسٹینڈ کرنے کی یہی ایک وجہ ہے کہ مطلب جو پریویس ریزلٹ آتے ہیں انہی ڈیٹس کو پچھلے سالوں میں ریزلٹ آیا کرتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہوئے پریویس جو ریزلٹ ہیں اسی وقت جو ایناؤنس کیا جا رہے ہیں اگر یہ فالو ہوتا ہے تو اگر یہ نیوز سچ ہوئی اور آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے پریویس ایئرز کا سکیجول فالو کرتے ہی آنا ہوا تو پھر ان ڈیٹس کے قریب آئے گا اور اگر یہ پریویس سکیجول نہ فالو ہونا ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کا ریزلٹ اگست میں اناؤنس ہو جائے گا اور رول نمبر سلپس آپ کی ویب سیٹ پہ آ جائیں گی تو نیکس جو دوسرے بورٹس کے والے سے سندھ اور دوسرے بورٹس کے والے سے اتنی مجھے انفارمیشن نہیں ہے تو سندھ بھی اگر اپنا ریزلٹ جو ہے فرمولا بیس پر جلدی اناؤنس کرتا ہے تو آپ لوگوں کا اگست میں اناؤنس ہو جائے گا لیکن جس طرح پنجاب کی نیوز آ رہی ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے پریویس سکیجول فالو کرتے ہوئے تو پھر آپ لوگوں کا بھی ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی نیکس ریزلٹ کے والے سے کوئی بھی انفارمیشن آئے گی اس چینل پہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ لوگوں کا ریزلٹ ابھی اچانک نہیں آ سکتا کیونکہ فیڈرل اور کے پی کے بورٹ کا پہلے میں نے آپ کو بتایا اچانک اس لیے ان کا ایک دن پہلے بتایا گیا کیونکہ ان کی رول نمبر سلپس آل ریڈی ایشو ہو گی تھی تو آپ لوگوں کی پہلے رول نمبر سلپس ایشو ہوں گی پھر ریزلٹ آئے گا اس چینل پہ جب بھی رول نمبر سلپس ایشو ہوں گی یا ریزلٹ کے والے سے نیوز آئے گی آپ لوگوں کو ضرور انفارم کیا جائے گا تو نیکس جو ہے سپیشل اگزامز کے والے سے ایک تو ضرور آپ کے ہونے یہ تو کنفرم ہو گیا شفقت محمود صاحب کا کل انٹرویو آیا ہے اس میں بھی بات کی جو سارے جو پرموشن پلیسی کے آئے ہیں ہاک کے وغیرہ اس میں بھی تمام اور فیڈرل بورڈ نے علان بھی کر دی ہے فیڈرل بورڈ کا جو ایک آیا ہے سپیشل اگزامز کے والے سے وہ صرف ابھی تک میٹرک کا آیا ہے تو جیسے جیسے ریزلٹس آئیں گے ان کے والے سے سپیشل اگزامز کی ڈیٹیل بھی آتی جائے گی تو وہ جیسٹ ابھی فیڈرل بورڈ کی تریخ ڈیٹ جو ہے فیڈرل بورڈ کے لیے لیکن کٹیگریز اس میں دیکھی جائیں تو وہ تمام سٹوڈنٹس کے والے سے ہیں تو اس میں کٹیگریز جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں ایک تو کمبائن اڈیشنل 40% سے زیادہ سپلی اور جو باقی سیٹسفائر نہیں ہیں 10th اور 12th کے سٹوڈنٹس 9th اور 11th کی بیس پر انہیں پروموٹ کیا جو سیٹسفائر نہیں ہیں تو ان کے بھی سپیشل اگزیمز وہ دے سکتے ہیں لیکن اڈمیشنز میں ایشو آپ لوگوں کو آئے گا جو ایمپروومنٹ کے لیے دے رہے ہیں ایسے سٹوڈنٹس تو نیکس سندھ میں جو سپیشل اگزیمز نہیں ہو رہے کمبائن اور اڈیشنل کا بلکل سال ضائع کیا جا رہا ہے اور پنجاب میں بھی ضائع ہی کیا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کوئی فائدہ ان کو ہو نہیں رہا سال اس طرح ویسٹ ہی ہے اتنا لیٹ ریزلٹ آئے گا تو اڈمیشنز پھر بھی یہ نہیں لے سکتے سپیشل اگزیمز کا پیٹرن اور سلیبس سیم رہے گا اور ایک ایشو آ رہا ہے سپلی والے سٹوڈنٹس کے کون سے سبیٹس کے ہوں گے تو وہ آپ اپنے اپنے رسپیکٹیو بورڈ سے پتا کریں اگر آپ کا کوئی اور بھی بورڈ ہے تو فیڈرل بورڈ کے ریزلٹس بغیرہ آگئے ہیں تو ان کے لائیو چیٹ ویب سٹوڈ پہ جا کے اگر آپ کا کوئی اور بھی بورڈ ہے تو لائیو چیٹ فیڈرل پہ جا کے آپ انفارمیشن لے لیں چیٹ کریں اور کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو مجھے بھی انسٹراغرام پہ آپ انفارم کر دیں کیا سپلی کے والے سے آپ کو انفارمیشن ملی ہے تو نیکس جو ہے باقی ڈیٹس وغیرہ کس والے سے سٹوڈنٹ پوچھتے رہتے ہیں پنجاب کے والے سے سن کے تو ہونے نہیں باقی جتنے بھی سپیشل اگزیمز ہیں وہ جیسے جیسے ریزلٹس ہیں کہ تب پتا چلے گا تو ریزلٹس جیسے پنجاب کا سننے میں آرہے ڈیلے ہے تو میبھی پھر آپ کی ڈیٹس وغیرہ بھی ڈیلے ہوں تو نیکس کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی ریزلٹس کے والے سے سپیشل اگزیمز کے والے سے اس چینل پہ آپ کو انفارم کیا جائے گا تمام سٹوڈنٹس نے ویڈیو ضرور لائک کر کے جانی ہے اور جو سٹوڈنٹس اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لازمی پریس کر لیں تاکہ نیکس اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ کو ملے اللہ حافظ